نگران حکومت نے گیس کے بعد پیٹرول دھماکہ کر دیا پیٹرولی مسلمات کی قیمتوں میں 8 روپے 73 پیسے تک اضافہ پیٹرول 2 روپے 73 پیسے مہنگا 275 روپے 62 پیسے فی لیٹر ہو گیا ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 8 روپے 37 پیسے کا اضافہ ہائی سپیڈ کی نئی قیمت 287 روپے 33 پیسے مقرر الیکشن تھاندی زدہ اور غیر شفاف تھے عوامی منڈیٹ چڑھایا گیا پی ٹی آئی اور جے یو آئی ایک پیچ پر آ گئے تحریک انصاف کے وقت کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات بانی شیئرمن کا پیغام مولانا کو پہنچایا دھاندلی کے خلاف احتجاج اور اپوزیشن میں ساتھ چلنے کی دعوتی حافظ حمدللہ بولے عام انتخابات میں دھاندلی کی گئی الیکشن جالی ہے پی ٹی آئی کا سترہ فروری کو احتجاج کرنے کا اعلان بریسٹر سیف بولے عوام کو ان کا حق دلانے تک احتجاجی تحریک جاری رہے گی پاکستان تحریک انصاف نے یہ اعلان کیا ہے کہ ایک تو ہم پی ٹی آئی کی طرف سے سترہ فروری کو یعنی ہفتے کے روز ملک گیر احتجاج کریں گے اور احتجاج کا یہ سلسلہ انشاءاللہ یہ تحریک جو ہے یہ آئندہ بھی جاری رہے گی دونوں پارٹیوں کا مولانا فضل الرحمان صاحب کے موجودگی میں پی ٹی آئی کی وفت اس بات پر تو دونوں متفق ہے کہ آٹھ فروری کا الیکشن صاف شفاف خیر جانبدارانہ فری اینڈ فیر الیکشن اس کو نہیں کہا جا سکتا لہذا اس کو ہم مسترد کریں تحریک ادم اعتماد جنرل باجوا کے کہنے پر آئی جنرل باجوا اور فیض حمید رابطے میں تھے فیض حمید نے کہا سب کچھ سسٹم میں رہ کر کریں دونوں کے کہنے پر نون لیگ اور بیپس پارٹی نے مہر لگائی مولانا فضل الرحمان نے نیا پینڈورا باکس کھول دیا کہا میں ادم اعتماد کے خلاف تھا امکار کرتا تو کہا جاتا بانی پی ٹی آئی کو بچایا دھاندلی پہلے بھی ہوئی اب بھی ہوئی دھاندلی کا فائدہ نون لیگ کو ہوا تحریک انصاف گو مگو کا شکار ہو گئی پارٹی راہمہ ایک دوسرے کے بیانات کی نفی کرنے لگے اسد کیسر نے کہا انہیں تمام سیاسی جماعتوں سے رابطوں کا ٹاسک ملا ہے بیریسٹر گوھر نے اسد کیسر کے دعوے کو جھٹلا دیا بولے پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے کوئی بات نہیں ہوگی شیر افسر مروت نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو پیپلز پارٹی کی پیشکش کا بدایا انہوں نے مذاکرات سے انکار کر دیا اے این پی نے پی ٹی آئی کو ہری جھنڈی دکھا دی اسد کیسر کا میاں افتخار حسین سے رابطہ انتخابات ممو بجنہ دھاندلی کے خلاف احتجاج کی دعوت دی اے این پی نے پی ٹی آئی سے تعاون پر معذرت کر لی بیپلز پارٹی کی پی ٹی آئی سے رابطوں کی تردید فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف سے کوئی رابطہ نہیں ہوا ترجمان نون لیگ ماریہ مورنگزیب کہتی ہیں پی ٹی آئی رہنما ملک میں انتشار اور فساد چاہتے ہیں کوئی پوچھے ان سے رابطہ کیا کس نے ہے ممر ایو پی ٹی آئی کے وزارت عثمہ کے امیدوار بن گئے میاستم اقبال وزیرالہ پنجاب کے امیدوار ہوں گے اسد کیسر کے بھائی آقے بولا سپیکر خبر پختون خواہ ساملی ہوں گے پی ٹی آئی کی پھرتیاں الیکشن نال لڑنے والا وزیرالہ بلوچستان نامزد کر دیا بانی پی ٹی آئی نے سالار خان کاکڑ کا نام نامزد کیا سب مل کر بیٹھیں مسائل سے پاکستان کو نکالیں اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنانا ملک کے مفاد بے نہیں یہ وقت تاگ لگانے کا نہیں بجھانے کا ہے ایمکی امرہ نماؤں کی میڈیا سے گفتگو خالد مقبول صدیقی بولے ریاست بچانے کے لیے اپنے حصے کی قربانی دینا ہوگی مصطفیٰ کمال نے کہا تمام جماعتوں کو اپنے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے بانی پی ٹی آئی نے انتخابات میں مبینہ دھانلی پر امریکہ سے مداخلت کا مطالبہ کر دیا باریسٹر سیف کو کہنا ہے بانی پی ٹی آئی نے پیغام دیا ہے کہ امریکہ کے پاس اپنی غلطیوں کا اضالہ کرنے کا موقع ہے کاسمیٹک بیانات نہیں چلیں گے انتخابات پر جس طرح امریکہ کو آواز بلند کرنی چاہیے اس طرح نہیں کی امریکہ پاکستان میں نئی منتخب حکومت کے ساتھ کام کرنے کا منتظر ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کا کہنا ہے کہ مخلوط حکومت پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے فیصلہ امریکہ کو نہیں پاکستان کو کرنا ہے انتخابات پر لگنے والے الزامات کی تحقیقات ہونی چاہیے پاکستانی عوام کی رائے کا احترام کرنے کی ضرورت ہے نواز شریف کی این اے پندرہ مان سہرہ کا نتیجہ روکنے کی درخواست مسترد سابق وزیراعظم کے وکیل تاخیر سے پیش ہوئے اور درخواست مسترد نہ کرنے کی استعداد کی الیکشن کمیشن کی وکیل کو دوبارہ درخواست دائر کرنے کی خیدار الیکشن کمیشن نے این اے ایک سوٹھائی ساہور سے آن چودری کی کامیابی کا نوٹفیکیشن واپس دے لیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریٹرننگ افسر سے تین روز میں رپورٹ طلب کر لی چودری شجاعت حسین کی اڈیالا جیل میں پرویز الہی سے ملاقات ملک کی سیاسی صورتحال اور خاندانی معاملات پر بات چیت کی گئی پرویز الہی اور چودری شجاعت کی ملاقات اڈیالا جیل کی کانفرنس روم میں کروائی گئی چودری سالک اور چودری شافے بھی موجود تھے ترجمان مسلمی قاف کا کہنا ہے کہ ملاقات کو سیاسی رنگ دینا غلط ہے سیاسی صورتحال پر گفتگو نہیں ہوئی لاہور میں پولیس گاڑیاں جلانے کے کیس میں بڑی پیشرفت انصداد دہشت کردی عدالت نے روپوش پی ٹی آئی رہنماؤں کی جائداد کرکی کا حکم دے دیا ملزم آزم سواتی زبیر نیازی مراد سعید حماد ازہر اسلام اقبال شامل امتیاز شیخ فرہد عباس واسق قیوم عباسی اور حامد ریزا کی جائداد کرکی کے حکمات کنٹینر جلانے کے کیس میں بھی گیارہ رہنماؤں اشتہاری قرار بیوروکریسی کی رائی وینڈ یا تراز شروع نامزد وزیراعلا مریم نواز سے چیف سیکریٹی پنجاب کی چوبز گھنٹے میں دوسری ملاقات زاہد اختر زمان نے صوبہ میں جاری ترکیاتی کاموں اور امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی سیکریٹی ہیلتھ پنجاب علی جان بھی ہمراہ تھے پیپلز پارٹی نے پنجاب میں بھی آئینی عہدے پر نظر جمالی گورنر کے عہدے کے لیے متحرک کمرزمان کائرہ مختوم احمد بحمود کے نام سامنے آگئے اس تحقہ میں پاکستان پارٹی بھی پنجاب کابینہ کا حصہ لینے کو تیار کاف لیگ نے ڈیپٹی سپیکر کا عہدہ لینے کے خواہش کر دی ڈیپٹی سپیکر کے عہدے کے لیے پیپلز پارٹی کا کاف لیگ کا ساتھ دینے کا امکان نونڈی کا سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ آئی ایم ایف کی ایک اور شرط پوری وفاقی کابینہ نے گیس کی قیمت میں سڑھ سٹھ فیصد تک اضافے کی منظوری دے دی پروٹیکٹڈ سارفین کے لیے گیس سو روپے فی ایم ایم بی ٹی ایو مہنگی نون پروٹیکٹڈ سارفین کے لیے گیس قیمتوں میں تین سو روپے فی ایم ایم بی ٹی ایو اضافہ ہوگا کمرشل فٹلائزرز سی این جی سیکٹر کے لیے بھی گیس مہنگی حیران کن رفتار آلہ ترین میار بارہ سال سے رکھا منصوبہ صرف ایک سو تیس روز میں مکمل وزیراعلا موسیٰ نکوی نے لاہور رنگ روڈ سرجن لوپ تھری کا افتادہ کر دیا بولے منصوبہ مکمل ہونا نممکن لگتا تھا پوری ٹیم نے خواب کو مکمل کیا منصوبے سے اب گھر جانا آسان ہو گیا بند روڈ ایکسس کوریڈور پیکج ون کل کھولا جائے گا وزیراعلا نے ایڈا پلوڈ سے مراکہ تک تعمیر کردہ سڑک کا جائزہ لیا پروجیکٹ کے انٹرچینج کا بھی مہنہ کیا موسیل سپیٹ کے کرکٹ بورڈ میں بھی انقلابی اقدامات پی ایس ایل سیزن نائن میں وی بی آئی پیز کے لیے مفت پاسس پر پابندی لگا دی پی سی بی بورڈ آف گورنرز میں اہم فیصلے پی ایس ایل کے لیے ایک عرب 93 کروڑ بجٹ کی منظوری پورنمنٹ سے ڈھائی عرب روپے کی آمدن ہوگی اسلام آباد کرکٹ اسوسییشن بحال پنجاب پولس کے سیکیورٹی اور ٹرافک انتظامات مکمبر پی سی بی نے ہاریس روف کا سینٹرل کانٹریکٹ ختم کر دیا تیس جون تک کوئی غیر ملکی لیگ بھی نہیں کھیلیں گے فاسٹ بولر نے آسٹریلیا کے خلاف ٹیس سیریز کھیلیں سے انکار کیا تھا برطانیہ وزیراعظم رشی شاناک کے معیشہ ٹھیک کرنے کے دعوے ٹھس برطانیہ کساند بازاری کا شکار ہو گیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق مجموعی قومی پیداوار میں آشاریہ تین فیصد کمی ہو گئی سٹار فاسٹ بولر نسیم شاہ پی ایس ایل سے پہلے آواز کا جادو چکانے لگے نسیم شاہ کا گانا اور دلچسپ تبصرہ سوشل میڈیا پر وانے ہو گئی موسیقی